ہیلو پرینٹ جیسری کشنا رادے رادے آپ سبی کو سواگت ہے میرے سوپر لوگ کی چینل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں آپ کو گرم میں لڑکا ہونے پر یہ لکشن اگر دکھائی دیتے ہیں اگر یہ چار بڑے بدلاب اگر آپ کو نجار آتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جو آنے والی سنتان ہے وہ ایک بیٹا ہی ہوگا دوستو یہ جو لکشن ہے کافی اتق صحیح ثابت بھی ہوتی ہیں اور یہ لکشن ہماری بوڑی بجر کو جو مہلائیں وہ بتایا کرتی ہیں دوستو یہ لڑکا ہونے پر اکثر دکھائی دیتے ہیں لیکن کچھ مہلائیں اس کے بارے میں نہیں جان پاتی ہیں تو آئیے دوستو جان لیتے ہیں پہلے لکشن کے بارے میں لیکن چینل پر پہلی بارے چینل کو سبسکرائب کریں سیڈ میں آل کو پریس کریں ہماری پریگننسی سے ریلیٹڈ ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن پانے کے لیے آئیے دوستو جانتے ہیں پہلے لکشن کے بارے میں دوستو ہمارا بیٹا بیٹی میں بھیدواب کرنا نہیں ہے اور نئے ایس چیزوں کو بڑاوہ دیتے ہیں ماباب کے لیے دونوں ہی سنتان جروری ہوتی ہیں اور دونوں ہی بڑاوہ ہوتی ہیں تو دوستو ہماری ویڈیو کو سرپ اور سرپ جگیا سا رسکتہ کے طور پر ہی دیکھا کریں سب سے پہلے لکشن کی بات کرتے ہیں دوستو اسٹارٹنگ کے جو دن ہیں ان میں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے دوستو بھوک مطلب نہیں لگتی ہے اور آپ کا کھانے کا بہت جیدہ من کرتا ہے اور بھوک آپ کو نہیں لگتی ہے اور جب بھی آپ کچھ کھانے لگتی ہیں تو آپ کو اسمیل آتی ہے خاص کر آپ کو دال چنے کی دال چھولے راجمہ دال کسی بھی پرکار کی ہو اور دوستو ان میں سے آپ کو اسمیل آتی ہے آپ کھانے جاتے ہیں آلو کی سبجی ہوگی اس میں سے اسمیل آتی ہے تو دوستو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو سبجیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ساتھ ہی دوستو آپ کو روٹی جو ہوتی ہیں ان میں سے آپ کو بدھو آتی ہے تو یہ لڑکا ہونے کا ہی لکشن مانا جاتا ہے دوسرے لکشن کی بات کرتے ہیں دوستو دوسرا لکشن ہے ناوی بٹن اگر آپ کی جو ناوی بٹن ہے آپ کو پانچویں مہینے سے اگر آپ کی ناوی بٹن باہر کی سائیڈ نکلی ہوئی ہے اور اس پہ کچھ میل سا جمع ہوا دکھتا ہے تو دوستو یہ سب سے بڑی نسانی ہوتی ہے بیٹا ہونے کی جبکہ لڑکی ہونے کے ٹائم پر ناوی اندر کی سائیڈ ہوتی ہے اور میل کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو اگلی لکشن کی بات کرتے ہیں اگلا جو لکشن ہے ہمارا بہت ہی سٹیک ہے اگر آپ کے انچائے وال بہت زیادہ آ رہے ہیں جیسے پیرو پہ آ گئے آپ کے پیڑلیاں ہوتی ہیں ان پہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں آپ کی انگلیاں ہوتی ہیں پیرو ان پہ لمبے لمبے بار آپ کو دکھنے لگ جاتے ہیں یا پھر آپ کے چہرے پہ روئے سے نجر آنے لگتے ہیں کسی کسی گروتیں مہل آئے گا تو کہنا یہ ہے کہ ان کی ڈاڑی موچ سے نکل آتے ہیں جیسے اپلپس تو ہوتی ہیں لیکن ڈاڑی بھی ان کی نکل آتی ہے دوستو اس جگہ پہ بال آنے لگ جاتے ہیں دوستو یہ بیٹا ہونے کا ہی لکشن مانا جاتا ہے اگلے لکشن کی بات کر لیتے ہیں دوستو اگلے لکشن ہے اگر آپ کو ناریل بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے اگر سپنے میں آپ کو بہت زیادہ ناریل دکھائی دیتا ہے یا بال گوپال کی فوٹو نجر آتی ہے دوستو آپ بانسوری سپنے میں اگر دیکھ لیتے ہیں اگر ان چیزوں میں تب ایک بھی چیز دیکھ لیتے ہیں تو یقین مانی ہے آپ کو بیٹا ہی ہوگا یہ سب سے بڑے صبح سنکھیت ہوتے ہیں اگلے لکشن کی بات کرتے ہیں دوستو اگلا جو لکشن ہے اگر آپ کو کھانے میں دیان سے سنیں اگر آپ کو کھانے میں امرود یا پھر آپ کو جو بینگن ہوتا ہے اس کی سبجی یا کسی بھی پرکار سے ان چیزوں کو کھا رہی ہیں آپ کسی بھی ریسیپی کے اندر اس کو کھا رہی ہیں دوستو ریسیپی بینگن کی کوئی بھی ہو یا پھر دوستو امرود ان چیزوں کا بہت زیادہ آپ ان چیزوں کو اتنا پسند کرتی ہیں کہ آپ کو تیب رچھا ہوتی ہے ان کو کھانے کی یعنی کہ آپ کو جیشٹ من کرتا ہے کھانے کا کی چیز ہو تو ابھی ہو یا امرود کی خوشبوں کہیں بھی آپ سونگ لیتی ہیں آپ کو آ جاتی ہے تو آپ کو من کرتا ہے رہا ہی نہیں جاتا دوستو یہ سب سے بڑی نسانی ہوتی ہے بیٹا ہونے کی اور بینگن دوستو آپ اگر دو دنا تک بھی بڑھتا بناتی ہیں سبجی بناتی ہیں اس کو کھاتی ہیں آپ کا اتنے من اچھا ہوتی ہے کھانے کے آپ کو پہلے پریگننسی سے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا دوستو یہ لکشنڈ بلکل صحیح ثابت ہوتی ہیں اور یہ بیٹا ہونے پر ہی دکھائی دیتے ہیں دوستو ان میں سے اگر آپ کو دو لکشنڈ بھی دکھائی دیتے ہیں تو دوستو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو 99% لڑکا ہونے کے چانس ہے دوستو لڑکا ہی ہوگا آپ کو یہ اتنے صحیح لکشن ہے ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں دوستو زیادہ سے زیادہ تاکہ اوروں تک بھی یہ نولیج پہنچ سکے جائے سری کشنا کمنٹ ورکس میں عوشی لکھا کریں رادے رادے